موسیقی دودھ ہم اس لئے پیتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس لئے بلاتے ہیں کہ اس سے ہمیں فیٹ پروٹین کیبوہیڈریٹ انجائیم ویٹامین یہ سارے چیزیں ملتی ہیں کیا واقعی ہم دودھ پیتے ہیں سوال ہی کھڑا ہوتا ہے کہ ہم پہلے دودھ پی رہے تھے یا اب دودھ پی رہے ہیں پہلے کیا تھا کہ لوگ ایک زمانہ تھا کہ دودھ میں پانی ملا دیا کرتے تھے لیکن اب دودھ ہی سینٹھٹک طریقے سے بنا جاتا ہے جس میں یوریا سرف وغیرہ وغیرہ بہت سارے چیزیں اس میں ڈالی جاتے ہیں دوستو سارے سینیما ہول بند ہیں ایئرلائنس بند ہیں ریلوے بند ہیں ساری مٹھائی کے دکانے بند ہیں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں جہاں پر ہزاروں لیٹر دودھ دہی کھویا کی کھپت تھی تمام دھاوے ریلوے سٹیشن تمام سینیما ہول جہاں چائے کافی کم بار تھا چوبیس گھنٹے لوگ پیا کر تھا تمام فیکٹریوں میں دن بھڑ چاہے چلتی تھی لوگ بند ہیں تمام جوس کوندر جہاں پر ڈیفرین 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 ڈ ترہ کے شیک دوس سے بنا جاتے تھے اور لوگ پیتے تھے یہ سارے بند ہیں اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ تیل کے پرائز صرف ٹرانسپورٹ نہ چلنے سے بہت تیزی سے ڈاؤن ہوئے ہیں ہمارے پڑوسی ملک نے بھی تیس روپے پھرتے لیٹر گرا دی ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے سرکار نے تھوڑے سے بڑھا دی ہیں وہ مسئلہ ہے بھئی سرکار کو جی ڈی پی بڑھانا ہے شراب کی دکانی سلینے کھولیں کچھ آمدن ہی ہو جائے سرکار کو سرکار خزانہ خالی ہو رہا ہے یہ دوسرا ٹوپک ہے لیکن بات یہ کہ یہ دودھ گیا کہ یہ کروڑوں لیٹر دودھ کی جو پرڑے خپت تھی ہر سٹی میں یہ دودھ کہاں گیا یہ کھویا یہ پنی یہ دہی کی گرمی کا سیجن ہے جگہ جگہ آپ دیکھتے تھے لسٹی کی تو پانی کھولی نہیں تھی اور لسٹی بک رہی تو ہم لوگ پیتے بھی تھے یہ لسٹی اب نہیں بک رہی ہے تو یہ دودھ گیا کہاں ایک بار سوچنا ضرور میری بات پہ کہ پہلے دودھ پیتے تھے یا اب دودھ پیتے ہیں دوستو پہلے دودھ کتنا تھا اور اب بہت چھوٹی سی کھا بات ہے پہلے تو اس کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اب کس کی تعداد کنسپشن کی بہت کم ہے تو میرا خیال ہے کہ دودھ دس پندر روپے لیٹر بکنا چاہیے اس کے ریٹ بہت تیزی سے ڈاؤن ہونا چاہیے پر دودھ مارکیٹ میں نظر نہیں آرہا ہے تو پھر دودھ ہے کہاں میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے میسیج کو سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں آپ کو انتظار رہے گا آپ بہت بہت شکریہ موسیقی